جب صبح سمبوسی شکول آنند مارک شکول کے ہم پروڈکٹ تھے تب بھی ہمارا جو سپیچرل لائف تھا عام آدمی کے لیے جینے کا پھر نبیت سے جب ہمیں محلے بنے تب بھی سبھی جگہ لوگوں کے لیے جینا کرنا ہر گھٹنا میں پہلے پہنچنا ہر گھٹی کے لیے جینا اور پھر لگاتار سنسدیہ جیون میں جب آسیر آسیرواد ملا لوگوں کا تب پھر ہم کیسے جیئے پتنیس آنسد رہی ہیں ہم میں ہیں دونوں آدمی ایوارڈیڈ ایمپی ہیں کھانچ بار کوششن سب سے زیادہ میرا ہے ڈیویٹ صدن میں سب سے زیادہ میرا ہے پپو یادب تو ایک صدن ساتھ میں ہمیں ایک سیوک کے روپ میں مزدور کے روپ میں کیا ایک ریال بیٹے کی طرح لوگوں کے کام ہم آتے ہیں جنتا بھاگوان بھی بنا دیتی ہے اور میرے لئے تو بھاگوان عام لوگی ہیں میں اپنے بھاگوان سے امید کرتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی بھکت کو تو محسوس کر رہی ہیں کون کیا بولتے ہیں ان کا تو جانب بھی نہیں ہوا گا جن کی بہت سارے لوگوں کا تب سے لے کر کے آج تک ہم نے اپنے جیون میں کشمیر سے کنیا کماری ہر انسان کی سیوہ کی ایسا روز نہیں ہوتا ہے کہ ٹویٹر انڈیا پر بیہار سے کوئی ہیسٹیک ٹرینڈ کریں خاص طور پر وہ ہیسٹیک جب کسی ویکتی کے لئے ہو تو بڑا مسکل ہوتا ہے اسے ٹرینڈ کرانا کیونکہ جو ٹویٹر کے جانکار ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہیسٹیک کیسے کام کرتا ہے اگر کوئی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہو تو وہ اس ہیسٹیکس میں جگہ پراب کرتا ہے پپو یادو جی نے ٹوپ فائپ میں انڈیا میں ٹویٹر ٹرینڈنگ میں اپنی جگہ بنا لی ہے اس کے لئے کچھ خاص انہوں نے نہیں کیا ہے مگر اس ٹویٹر ٹرینڈ کو اگر آپ پڑھتے ہیں ایک لائن میں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہوا کیا ہے ٹرینڈ ہے بیہار وانٹس پپو یادو اب یہ بیہار پپو یادو کو کیوں چاہ رہا ہے کیونکہ کچھ انہوں پہلے تک چھنا ہوا تھا تو اسی بیہار نے پپو یادو کو ریجیکٹ کرنے کام کیا تھا سر ایسا کیا کر دیا دیکھیں اس کانٹری کی بڑی فطرت ہے جس کو لوگوں نے اسور مانا یا اپنا اراد مانا اس دیش کے لوگوں نے اسے بھی اپمانت کیا بدھ کو بھی بھارت چھوڑنا پڑا محمد صاحب کے خلاف خرے ہو گئے گروہ گوبین سنگھ جی کو چاروں بچوں کو قربان ہونا پڑا جیسس کرائز کو سولی پر لٹکا دیا رام کو بنواز جانا پڑا قبیر کی استطی آپ دیکھ لیجی سب کو جہر پینا پڑا کرسن کو اپنوں سے ہی گالیاں پڑی بڑا وچیتر کانٹری ہے مرنے کے بعد بھگمان ہو جاتا ہے لوگ مرنے کے بعد کیوں بھگمان ہو جاتا ہے مجھے نہیں پتا جیتے جی اس دیش کے لوگ کیوں اچھے لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اس کا سمجھ آج تک نہیں آئے اور مجھے لگتا ہے کہ اس دیش کے لوگ سینٹیمنٹل جاتے ہیں یا جو بڑے بڑے لوگوں نے جو ہم لوگوں کو بھاگ قسمت بھاگوان کے بھروسے جینے کا ایک راستہ دے دیا یہی قسمت ہے یہی کہتا ہے تو ان کے کارن بھی لوگ کرمیوگی نہیں ہو پائے کرسن نے کرمیوگیوں کو جنم دیا ارزن کو ایسے ایسے سماج میں لوگ آئے جو مانفتہ کے لئے کام کیا سرب دھرب سنبھاؤ بسودھے کو ٹرم بکم اور سار بھومیتہ کے لئے جیون کو جیا ہے پپو یادب تو ایک سادہ نسادمی ہم ایک سیوک کے روپ میں مزدور کے روپ میں یا ایک ریل بیٹے کے طرح لوگوں کے کام ہم آتے ہیں بیہار معاملہ نہیں ہے مدھے پورا ہم چھے بار سانسد رہے ہیں مدھے پورا سپول سہارسا ہی ایک ایسا جلا ہے جہاں کے لوگوں نے اپنوں کو کبھی بکسا ہی نہیں مطلب وہ پتہ نہیں کیوں ایسا وہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے وہ تو وہ سمجھے نہیں میں ریٹرن کی امید نہیں کرتا ہوں انسان سے اور میرے جندگی جینے کا طریقہ ہے مجھے ارجا ملتی ہے جب میں عام لوگوں کو مسکراتے دیکھتا ہوں وہ اپنی جندگی میں اچھے سے رہ سکے اس کے لئے میں کام کر سکوں اور میری complete روپ سے میرا جو way of nature ہے وہ ہے فرس سوسائیٹی دین فیملی دین آئی لوگوں جو جینے کا طریقہ ہے فرس آئی دین فیملی دین سوسائیٹی لگبھا یہ نوہ دن ہے آپ جنتا کے بیچ میں آپ ہیں چوتھے پاچھوے دن سے میڈیا کا اچھا کسا آپ کو سپورٹ ملنے لگا تھا ہر جگہ آپ چلنے لگے تھے آپ نے میڈیا ٹینسن کو اپنے ویروضیوں کے پرتی چینللائز نہیں کیا آپ نے اسے اپنے آندولن کے پرتی ہی رکھا جنتا کی سیوہ کے لیے ہی اپنے اوہان کرتا مگر تیجسوی ادو جب آتے ہیں پٹنا اور آتے آتے وہ ان کے موہ سے یہ ہی نکلتا ہے کہ سب پھوٹو آپ ہو رہا ہے ہم کو کچھ پتا نہیں ہے کون ہے کیا ہیں کیا بھول یہ جنتا بھاگوان بھی بنا دیتی ہے اور میرے لئے تو بھاگوان عام لوگ ہیں میں اپنے بھاگوان سے امید کرتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی بھکت کو محسوس کریں گے امید تو ہوگی ایدی بھکت اچھا ہوگا میرا کی طرق ہو جائیں ارجن اور کرشن کے رشتے کے وہ محسوس کرنے والے میں تو مانتا ہوں کہ وہ ہو دیکھ بہار کو تیس سال لوگوں نے استعمال کیا ہے نفرت کے ادھار پر انمات کے ادھار سماج چیزوں کو کھنڈت کیا تورہ سماج کو جڑنے کے بدلے اپنی سیاست بھونٹ اور راجنیتی کے لئے استعمال کیا آج جو بیہار کی استhtitی ہے کورسی بھونٹ سیاست انہی کہ کارن تو چکی میں لوگ پیچھ رہے ہیں جو بیہار سماج سانسکرط ادھے آتمی تو میں امید کرتا ہوں کہ تیس سال بہت ہوتا ہے اور بیہار کے یوبا بیہار کے چھاتر گریب عام آدمی سمجھیں محسوس کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر گھر کے لئے مسکرانے کا ایک راستہ ملے گا جریہ ہوگا میں بدھائی دیتا ہوں بیہار کی جنتہ کو یوباؤں کو جنہوں نے نورہترہ کے دن اس طرح کی اس نے اور آثرباد دیا مجھے ساند ملا ہر ماں کا پتہ کا بھائی کا اس امید پر اس بسفاس پر اس سنے پر ہم کھرے ملیں اور سمر پن بھاؤ سیلنڈر اب جہاں تک راجنیتی کا سوال ہم پہلے بھی راجنیتی نہیں کرتے آج بھی مجھے راجنیتی نہیں کرتے اب شیوہ اور مدد کون سا چیز کا آروف ہے کون جا رہے ہیں کون نام ہے انڈیا ہے نہ ایسا کچھ نہیں ہے چل یہ کون کیا بولتے ہیں ان کا تو جنم بھی نہیں ہوا گا جن کی بہت سارے لوگوں دنیا سبھاو اور جو پپو آج ہے ہو سکتا اسے کئی ہزار کرور کئی ہزار کرو زیادہ اور سرل ہو ہر عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا یہ دنیا بس بیہار کو دیکھنے آئے کہ کوئی ایسا بھی لوگ ہوتا ہیں ہر آدمی ہر پریبار کے ایک آدمی سے میرا رشتہ ہوگا اور میں ڈیریکٹ کونٹیکٹ میں لوں سمجھ کوئی بھی رہی ہمیسا بیہار میں رہی آج بھی پاپلائی نئی آپ کو ملی ہے اور اس نئی پاپلائی میں خاص بات بہت سارے لوگ تویٹر پہ نئے لوگ جو جانے ہیں پاپو یادو نیتا ہے بیہار میں جو کی گھونگوں کے لوگوں تک پہنچا رہا ہے وہ سب چیزے جو کی سرکار بھی نہیں کر رہی انہیں ایک سوٹ کٹ میں بتا رہی کہ پاپو یادو پیسا ہے سیبہ آسرم تھا سکول کالیج لائف سے جب سبہ سنبوس سکول ہنند مارک سکول کے ہم پروڈک تھے تب بھی ہمارا سپریچرل لائف تھا عام آدمی کے لئے جینے کا پھر نبیس جب ہمیں محلے بنے تب بھی سبھی جگہ لوگوں کے لئے جینا کرنا ہر وقتی کے لئے جینا اور پھر لگاتار سنسدی جیون میں جب آسر آسر بات ملا لوگوں کا تب پھر ہم کیسے جیئے تو لوگوں کو یہ محسوس ہے جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب پپو یاد کا راستہ شروع ہوتا ہے اور سبھی نتاؤں دیش کے لگ بھگ لوگوں نے امید بسواس اور رشتے کو ہی ختم کر دیا کیونکہ وہ جانتا ہے بھونٹ کا جو طریقہ ہے سیاست رشتہ نہیں ہے دور ہم رہیں گے اتنا زیادہ رشتہ مینٹین رہے گا تو عام آدمی سے کسی کا سرکار نتاؤں کا رہانی ہمیشہ سماج کو سوشل انجینئرنگ سے بانٹ کے کام کیا ہم جاتی دھر مذہب نفرت انماد جیسے چیزوں سے مانفتہ کیلئے کام کریں گے انسانیت کیلئے کریں گے اور پریوار کو بس ادھی کٹم بکم کے بھاو میں جینے کا پریاث کریں گے اس میں کوئی بھاز نہیں بات کرنے کے لیے ایک ہاوت ہے بیہار کٹم